عید کرکڑ میلہ آج کا ایک بڑا مقابلہ عید کا پہلا ہفتہ چاہ کیا جائے تو ایک ہفتے میں دو دفعہ ٹورنمیٹ سے اٹھ کرنے والا ہے پہلے باس عثمان جان پتھا آج ہیٹر کرنے کے لیے کس کے اگینس تیمون مرزا کے اگینس کیا تیمون مرزا آج واسی کرے گا عید کرکڑ میلہ پہلا نام ایک لاکھ دوسرے نام پچاس ہزار جی ہاں تیمون مرزا باہم قابلہ عثمان جان پتھا کا پہلا مقابلہ کھیلے جائے گا عثمان جان پتھا اینڈ حمزا آج کے بلواز کے لیے تیمون مرزا کا ساتھ دیں گے مانیوات امیر ماوی ابو بکر ڈسکا فہی ملک ڈسکا ایک اچھی سائیڈ ایک اچھا میچ ہوگا اور اس ٹورنمیٹ کو سجانویر شخصیت ہے ہیدر ساہی سہیل یو فرم ڈسکا ڈسکا کے نمبر ون آراؤنڈر کے سکتے ہیں آپ بولیگ آراؤنڈر پیلا گین سامنے حمزہ گیم آن پیلا گین لفت کیا امپار کول وارڈ بول ہے سہیل یو سامنے حمزہ لیگر پیلا گین چھوٹا گین بال ہوا میں کچھ اسکول امیر ماوی انیچے امیر ماوی انیچے کچھ اروپ کر دی آپ کچھ اس ونڈا ماچز کچھ اس ونڈا ماچز نراز ٹیم کپتان مانی بات نراز مانی بات نراز ہیں اور اسے پتہ بھی ہے مانی بات کو کہ جناب گنہ کی کرکٹ ٹورنمین میں بھی کچھ ڈروپ کر کے ہم آرے تھے ٹورنمین سے اٹھ ہوئے تھے سیل یو سامنے حمزہ لیگر پتھا سلو بول بیک اپ دی اینڈ مانی بات مانی بات مانی بات کوئی گلتی بڑی کر گیا بڑی گلتی کر گیا اس سے آپ نے آسان کیچ اپ اور کیا بکڑنا ہے کیا چیز ونڈا ماچز یعنی کہ آپ کو سونے کا شکا دیا ہے جائے اور آپ کہیں کہ مجھے سونے سے نفرت ہے ایسا کی یہ آج ہے مانی بات نراز مانی بات نراز کا ایک چانس مل چکا ہے آخر گیند پہلے اور کا ساترنز آئے ہیں شاندروں میں اچھ لگا جانا آگا واپس سیلیب ڈس کا ایکسرنڈ والنگ تیسری دفعہ جا کے کیج بکڑا گیا ہے ایک اور کا کھل مکمہ ساترنز بنے اور تیمون مرسا بھی کہہ رہے ہیں کہ کیڑی ٹیم ہے ایک اور کا کھل مکمہ ساترنز بنے چار اور کا کھل بھی باقی ہے اشارہ کیا جا رہا ہے مانی تیری کیڑی فیلڈ لیں گے حالانکہ مانی بات جو ہیں وہ ڈس کا کے نمبر ون وکڈ کیپڑا کہہ لیا جاتے ہیں اچھے کیپڑا ہے لیتر بول ہو یا ٹی بول ہو چار اور بھی باقی ہیں آئی تنک آخر گیند ہے فول تاس خلاب گین حمدہ ڈیپٹی پیلا چکل گانے میں کامیاب دے رہا ہے درستہ ہے ابھی اٹھارہ ہیں گیندے باقی ہیں اچھے بلباز ہے حمدہ ڈیپٹی تیسر روڑ کا دوسرا گیند سامنے بلباز حمدہ ڈیپٹی سلو بول بیک اپ دینڈ کیا اٹھایا میڈے وکڑ کی جانب دوسرا چکا حمدہ ڈیپٹی کے بار سے چوبیس سرند اچھکے ہیں سولہ لیگل گیندے باقی ہیں فارس ٹینک ہے اگر اسی پلاس کر گئی اگر ستر اسی پلاس کر گئی تو ایک اچھا فائٹ والا ٹوٹل ہوگا شورٹ کلا ہے سیدھے بار سے کوئی چانس نہیں ہے چارنز مل جائیں گے تیش شورٹ آپ اٹھائیس سرنز میں کمل اچھکیں دوستو اگلہ گیند ہے اوہ اچھا گیند پیس کے ساتھ کیا کیچ کتے لیں گے سلیوب آہا آہا کمال گیند باسی اچھے گیند باس کی یہی نشانی کے کمبیک کرتا ہے دس سرنز ضرور دے لیکن اگلہ بدلہ لے لیا آؤٹ کار کے بدلہ لیا کہ بھئیہ جائیں آپ کی نسکہ خاتمہ ہوا اٹھائیس سرنز پر دوسری وکڑ گریہ ٹیم ساہیل امدیدو والی کی اگلہ گیند سامنے بل باس اکثر لیو لائن سکار گو گو ایج لگا کیچ اوٹ چوتھا وکڑ جوتھا نقصان ٹیم ساہیل امدیدو والی کو اکتیس سرنز پر ایک اور ٹیم کپتان جو ہے وہ اٹھائی ہیں مزید ابھی گیارہ لگل گیند باقی ہیں اگلہ گیند شاٹ تیمون مرزا کیس لیں گے بال ہوا میں ایک اور وکٹ ایک اور وکٹ دو گندبا دو خلائے رہی اٹھا ایکسلنٹ بالنگ بھائے اصد فرم ڈسکا ہیڈرک پہ جانس آ چکا ہے اصد کے لئے ہیڈرک جانس آ چکا ہے اکتی سرنز بار پانچ وکٹ جو اگری چکی ہے ٹیم سائلنڈ دیدوالی کی اگل اگن سیدھے بیٹ سے کیج روب کر دیا ہیڈرک جانس تھا اچھے گندبازی اصد کے طرح سے تین رنز یہ ہیں دو وکٹریاں اصل کیا اصد نے چوتھا گند چوتھے آور کا سلو بول اٹھایا انتظار تھا سلو بول کا انتظار تھا پہلا چکا ہے میڈی ریکٹ کی جانب تھارٹی ایٹ رنز اچھ کے ہیں مزید اس آور کا جو ہے وہ میرے خاصل دو بول باقی ہے سور کے تھارٹی نائنڈ رنز اگل اگن پانچھا گند چوتھے آور کا ایک اور شاٹ ایک اور شکا سیدھے بلے کے ساتھ دو گندباز دو لگتا چھکے پنتالیس رنز اچھ کے ہیں ابھی چوتھے آور کا آخر گند باقی ہے آخر گند چوتھے آور کا پنتالیس رنز بنے شاٹ آمائی گاڈ تین گندباز تین لگتا چھکے ہیں آور سٹیننگ میرنگ آخری تین گندباز انیس رنز آئیں ففٹی وان درنز اچھ کے ہیں تین آور کا خیل مکمل آچار آور کا خیل مکمل چھے لیگر گندباز باقی ہیں ففٹی وان درنز بنے ہیں چار آور کے بعد اگر اس سور میں بیس پلس رنز آگئے تو ایک اچھا آور ہوگا لیکن شمس بریکر گندباز اچھے ہیں قدموں کا استعمال کیا اور کیا کمال گرونچار کے لاب اچھی فیلنگ وہاں پڑے ایک سکورٹ کا اضافہ مائیکل کی جانب سے ففٹی ٹو رنز بنے ہیں ففٹی ٹو رنز اگلہ گئے آئی صفحہ چھا گئیں شمس خود کچھ لیں گے جی ہاں خود کچھ لیا چھتا فکر گرچکا ٹیم ساہی لہم دیدو والی کپ ففٹی ٹو رنز بارت ابھی فرس رنگ کی چار لگل گئے باقی ہیں فول ٹاف خلاب گند پہلا چک کپ ففٹی نائند رنز اچھے ہیں ابھی دو گئے باقی ہیں ساٹھ رنز اچھے ہیں دو گئے باقی ہیں شمس اگلہ گئند شاٹ ایک اور چھکا چھوٹا گئند دو گئند پہ دو لگتا چھکے چھا ساٹھ رنز اچھے ہیں ایک اچھا ٹوٹل آپ کہہ تو نہیں سکتے لیکن کچھ فائٹ والا ٹوٹل بان چکے ہیں کیونکہ بولنگ ٹیم کے پاس کمال کے بلے باس ہیں ٹیم موجود ہے مانی بات ہے میر مابی ہے فول ٹاس اس اس تا فہا فول دا موجود ہیں پتھان پھانے گیز بکڑ دیا اور پکڑ کر جھوڑ دیا چھککا ہو گیا ہے چھککا ہو گیا ہے تین کے اند پہ تین چکے آگیا ہیں چواتہ رنس پر چتہ رنس کے ٹارگٹ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے ٹیم پچاس نہیں کریں کی یہاں پڑا فینش کی آج سیمٹی فور تک سیمٹی فائی فرانس کا ٹارگٹ ہے آؤٹسٹیننگ بیڈنگ لینجنا پانچ اور میں سیمٹی فائی فرانس کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے برینڈا پاکستان تیبون مرزا اینڈ ٹیم سکیپر مانی بات آج کے بلباس کے لیے گیند باز ہی دیکھی جائے تو ینگ ٹیم ہے کیا ڈیفینڈ کر پہ گی پانچ اور میں سیمٹی فائی فرانس کا ٹارگٹ ٹیر لاکھ ہی نامی رکم کسائی ہے ٹورنمنٹ سجائے گیا ہے احمد لفٹی پہلا اور کریں گے سامنے بلباس برینڈا پاکستان دابوس آف ٹیبل کرکٹ تیمون مرزا شایقین کے بڑی نظر ہوتی ہے ٹیم کے میچز بارک کہ ٹیم آئے پرو فارم کرے احمد لفٹی فریڈ سامنے ٹیم احمد لفٹی پہلا بول بہترین احمد لفٹی پول لیک بھائی کا سنگل ملے گا ایک لیگل گیند پہ تین رنز آج کے ہیں ایک بول تین رنز ہے احمد لفٹی سامنے بلباس مانی بات ٹیم کپتان ٹیم سکیپر ڈسکا کے تقریب بلباس لو فلٹاس اٹھایا پہلا چکا ڈیپس کردہ کے اوپر سے مانی بات مانی بات ڈسکا ایکسلنٹ پاور ایک دو لیکل گیند پہ نوڑنز آج کے ہیں سامنٹی فائف تک جانا ہے پانچ اوڑ میں اگر آپ کر لیں تو زیادہ چھاؤ گا آپ کی لیے شاڑ اگین مانی یو بیوٹی دو کے دوبے دو چکی تصیل لیول دو اپن ہے اگل 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 سلو بول ایک اور چکا ٹیم میڈی ویکٹر کی طرف تین گیند پہ تین لگتا چکے مانی بات مانی بات یو بیوٹی چار لیگل گیند پہ کس رنز آج کے ہیں تیمونیر ساتھ آ دے ہیں کہ آپ ایک اچھی بل بازی جاری ہے آپ کی طرف سے اپریشیٹ کرتے ہوئے احمد لیفٹی نے مہنگا ور چار لیکل گیند پہ ایکس رنز پانچہ گیند چار تین گیند پہ تین چکے کیا چوتھا چکا لگائیں گے مانی بات ایک اور شاڑ اس طفح گیپ شوٹ ہے چار رنز مل جائیں گے پانچ لیکل گیند پہ پچیس رنز آج کے ہیں ایکسلنٹ ویڈنگ مانی بات ٹیم کپتان دسکا کی شان ففٹی سکس رنز باقی میچ دینے کے لیے اچھے کن بازی کرنی ہوگی وکر نکل نہیں ہوگی ورنہ میچ باز آنی جی جائے گی ٹیم بلو لینڈ کارکو دسکا شیک اور شاڑی سا وان ہوا میں کیچ اس کول ہے کیچ اس ون دا میچ اس حمدہ ڈیپٹی کوئی گلتی نہیں پہلا نقصان ٹیم کپتان مانی بات تین چھکے چوکر لگانے کے بعد پچیس رنز پہ پہلا نقصان ہوا ہے چار اوڑ میں ففٹی سکس رنز باقی میچ دینے کے لیے پچاس رنز باقی محضر پچیس رنز باقی محضر پچیس رنز آئے ہیں پہلے اوڑ میں پچاس باقی ہے دو سو دو نمبر فیورٹر گن باز سامنے بل باز ٹی ایم دوسرا بانسنوارا ٹی ایم کو پہلا وائیڈ ہوا تھا آگلی گن بچوں کا گیپ شوٹ ہے تیس رنز میں گمل ہوچکے ہیں دوستو پنتالیس رنز باقی ہیں مزید تیس گن باقی میچ دینے کے لیے تھکلا گیند محضر آج کے دن کا اچھا گیند موجود ہیں چار رنز مل دیں گے خراب فیلڈنگ فورٹی سکس رنز اچھکے ہیں ٹونٹی نائن رنز باقی میچ دینے کے لیے مزید اٹھارہ گیندیں باقی ہیں دیسرا ورمان کو دیا گیا سامنے بل باز ٹی ایم شاٹ فیورٹ شاٹ برانہ باکستان تابون مرسا دوسرا چکل کرنے میں کامیاب صرف تئیس رنز باقی میچ دینے کے لیے سترہ گیندیں باقی ہیں چیک کرنا پڑے گا سنگل آئے گی چار رنز مل جائیں گے صرف انیس رنز باقی میچ دینے کے لیے باہو بلالٹی ٹیم اگر آئی ہے کیپٹن پلیز ذرا رابطہ کر لے تاس بس سے آئیو یار میرے باڑی دی یار بھی نے شاٹ سیدھے بلے سے لانگ آف کے اوپر سے کر چکا میچ کو ختم کرتے ہوئے اور یہ ٹارگر تیسرے اور میں چیز کر دیا ہے کمال بیرنگ بلو لینڈ کارگوڈس کا اچھی بلے باس کی مانی بار دیں اس کے بعد اچھی بلے باس کی جاریت ہے اونرزہ کی جانب سے جن کو چھکے بساندار ہیں وہ ایک دفعہ ویڈیو کو لائک لازمی کرتے جائیں کمیرز میں لازمی بتانا ہے کہ آپ ہم آجی ویڈیو کی سیڈ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اچھا شاٹ ہے ایک سکورٹ کا اصافہ کیونکہ یہ پہلا مہینو فیسرہ بادولی کٹڑا ہے اکلا گھنڈا شاٹ میچ ختم تین اور میں سیمٹی فائی فرنس کا ٹارگر چیز کر دیا ہے کیونکہ فرم آشان جدو پردیش چیتے تھے میچہ سابدہ پاکستان دی میچ ختم ہو چکے دوستو میچ ختم ہو چکے تین اور میں سیمٹی فائی فکا ٹارگر چیز کر دیا ایک اند بک کرنا چاہتے ہیں میرے کھاسے ایک سکورٹ باقی تھا چار انز میچ ختم ٹی ایم فہی ملک اور مانی بار دیئر سیمٹی فائی فرنس کا ٹارگر تین اور میں چیز کر دیا ایکسلنٹ بیڈنگ